بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سب سے سستہ سب سے سستہ پیکیج اور اس کے اندر جب جب ٹرابل کریں گے تو اس کو اور مزید کیسے سستہ بنانا ہے اور اپنی ٹرابل ہیسٹری بنانی ہے یہ آپ کو بتانا میرا مقصد ہے اور اس کے علاوہ ہمارا ایک ٹور اور ہوا یورپ کا اس کا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بریف کر دوں گا میں نے ساکیپ سے کہا ہے کہ وہ بریف کر دیں آپ کو کیونکہ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اور لوگوں کو بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں جو یہ ٹرابل کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں آپ کو آئیڈیا ہوگا ان سے بھی تو یہ میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں کہ جو ٹرابل آپ کو پہلے کرنا چاہیے اس کے اندر ہم نے ابھی جو ریسنٹ اس مہینے جو کیا ہے مئی کے مہینے میں وہ آپ کو ہم نے کروایا ہے اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کرنا ہے تو آپ اب بھی کر سکتے ہیں وہ ہے ایک ہی ٹکٹ کے اندر یہاں سے سنگاپور سنگاپور کے بعد بائی روڈ ملیشیا ملیشیا سے تھائی لینڈ اور تھائی لینڈ سے سری لنکا یہ ہے چار کنٹری کا ٹرابل اب اس میں آپ کہتے ہیں کیسے ہوگا آپ کو بس ٹرابل ہسٹری نہیں ہے مان لیجئے نا اور ابھی جو ویزے ملے ہیں اور جو ٹرابل کر کے آگے ہیں انہوں نے یہ ٹرابل کیا ہوا تھا پہلے آپ کو انفارم کر دوں نا اس کے بعد جو یورپ کے ویزے لگے ہیں وہاں پر آپ کو میں سرپرائز کر دوں کہ آپ سنیں گے ساکیب سے تو وہاں کو خود بتائیں گے جس کا بینگ سیٹمنٹ بارہ لاگ تھا اس کا بھی ویزے لگا ہے جس کا بینگ سیٹمنٹ سات لاگ تھا اس کا ویزے بھی لگا ہے جس کا بینگ سیٹمنٹ تین لاگ تھا اس کا ویزے بھی لگا ہے تو اس کے اندر راز کیا تھا راز یہ تھا کہ ویزا آفیسر نے اپنے حساب سے اس کو دیکھا یعنی کہ جو ٹائز ہوتی ہے with your country and the person is tourist اس حساب سے انہوں نے اس کو بھی سے دیئے وہ خود بتائیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا لیکن میں سوکور کر رہا ہوں اس ٹور کو اب معاملہ یہ ہے کہ آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوگا سب سے پہلے ہوگا سٹیپ ون سٹیپ ون is to apply visa آپ نے سنگاپور کا ویزا ڈالا آپ نے ملیشیا کا ویزا ڈالا آپ نے سرلنگا کا ویزا ڈالا آپ نے چارو ویزا ڈالا آپ کے چارو ویزا آگئے جب چارو ویزا آگئے تو ابھی بات کنفرم ہو گئی ہے کہ you are eligible to travel in these four countries ایک بات ہو گئی اس کے بعد خرچے ہی بتاؤں گا سارا خرچے کنہ لگے گا اس کے اوپر خرچہ کھانا پھینے سب ملاتے اور کیسے پیسے بچانے اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹکٹ کو منیج کرنا ہے مطلب فرزمپل ہمارا جو گروپ گیا تھا اس نے تیرہ دن گزارے تھے تیرہ دن تو آپ تیرہ دن ماندھ پندرہ دن مان لیجئے پندرہ دن کے اندر آپ نے چار کنٹریز کرنی ہے اس کے اندر آپ نے جب آپ نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے آپ سنگاپور اترے اس کے بعد آپ ملیشیا گئے اس کے بعد آپ تھائیلینڈ گئے اس کے بعد آپ ڈیوائیڈ کر دیئے تین تین دن لگا لیجئے کہ اگر آپ کو سستے سے سستہ ہوتل چاہیے سستے سے سستہ ہوتل تو آپ لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں سر لنکہ کی تو آپ کو تین ہزار رکھا ہوتلی مل جائے گا اور آپ کو بیس ہزار کا ہوتلی مل جائے گا اس طریقے سے سنگاپور کے اندر آپ کو جو ہے وہ پاکستانی اگر ہم بات کریں تھوڑا سا وہاں پہ مہنگائی ہے تو پچیس ہزار کا ہوتلی مل جائے گا اور آپ کو ایک لاکھ کا ہوتلی مل جائے گا اس طریقے سے آپ کو ڈیفرنٹ ریٹ کے ساتھ ہوتلی ملتے رہیں گے کچھ اس میں ایریا بہنگے ہیں سنگاپور بہنگا ہے یہ دماغ پر رکھیے گا جو تھائی لینڈ ہے وہ مرضی ہے وہاں دو سو کا دوزار کا ہوتل لے لو وہاں پہ شیرنگ کا ہوتل لے لو ہوسٹل لے لو ٹھیک ہے نا وہاں پر اب کیا بتاؤں میں آپ کو ہر قسم کی جیز مل رہی ہے ٹھیک ہے نا کیپسول ملتا ہے کیپسول لے لو تو وہ تمام چیز آپ کو مل سکتی ہیں اگر پیسے بچانے ہیں تو وہاں پر بہت انگریز پیسہ بچا رہا ہوتا ہے وہ جہاں پر ہم لوگ پچاس ساٹھ ڈالرڈ میں اگر کمرہ لے رہے ہوتے ہیں سنگاپور میں تو وہ جو انگریز ہوتا ہے وہ وہاں پر ہم لوگ کمرے میں ساتھ رہ نہیں سکتے یا ہم لوگ سیکیورٹی concern رکھتے ہیں یا ہم آپس سوان بڑا قیمتی ہوتا ہے کیونکہ ہم لے گھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے دو کام ہوتے ہیں ایک ہمارے یہاں کیا کلچر ہے ایک تو جانا ہے ایک شاپنگ بھی کرنی ہے تو وہ انگریز نے شاپنگ نہیں کرنی ہوتی ہے انگریز تو وہ اس کا تب گھومنے پھرنے آئے شاپنگ کرنے نہیں ہے اب اس کے بعد رہ جاتا ہے کہ آپ نے ہوتلنگ بھی دیکھ لی ہوتلنگ کا بھی ڈیزائن کر لیا ہر آدمی کا بھی مرضی ہے تو پیکج بن گیا پیکج کاؤس جو ہے آپ کی ان پورے پیکج کے اوپر اگر آپ اس کو کلکولیٹ کریں تو تقریبا تقریبا پانچ لاکھ روپے سے لے کر کوئی آٹھ لاکھ روپے کا خرچہ آ سکتا ہے پانچ سے آٹھ کیوں بول رہا ہوں کیونکہ اب اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ہوتل کون سے لیے ہیں ٹکٹ کون سا مل رہا ہے آپ کو تو یہ تمام چیزیں ملنے کے بعد اس میں آپ کا پھر اندر بس چلتی ہے اندر کھانا پینا کرنا ہے تمام چیزیں کرنی ہے تو ٹیکسی کرنا ہے آپ کو میٹرو کارڈز لیں تو تقریبا تقریبا آپ کو ایوری جگر آپ پکڑیں گے تو چھے لاکھ روپے آپ کے پاس پر پرسن کا ہونا چاہیے چھے لاکھ روپے کا اگر بجٹ ہے تو آپ یہ چاروں ٹریولنگ کر کے پاکستان آ سکتے ہیں اپنے پاسپورٹ کو عزتدار بنا سکتے ہیں کیونکہ بلنگ پاسپورٹ کے اوپر آپ یورپ لگا رہے ہیں میں حیران ہوں کہ کیوں آپ اپلائے کرتے ہیں یعنی کہ یہ زہمت کیوں کرتے ہیں یا آپ کو وہ کون سا اکل مند ٹریول ایجنٹ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بلنگ پاسپورٹ کے اوپر کینیڈا ڈال دیں کیونکہ کینیڈا نے جو ہے وہ سب ماف کر دیا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر 179B کے لگاتے ہو یا تو آپ اپنے ایجنٹر کو بولو کہ لکھ کے دے کہ میں بلنگ پاسپورٹ کے اوپر کینیڈا ڈالتا ہوں 179B نہیں لگے گا لکھ کے دے مجھے سٹام پیپر پر لگے گا تو پاسپورٹ کے اوپر ابجشن لگے گی تو میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا جرمانہ تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے کہتے ہیں بس میں کیا کر سکتا ہوں وہ لگا دیا انہوں نے وہ کہہ دیا کچھ نہیں ہوگا وہ ہو گیا کہتے ہیں ہمارا کام تو نہیں ہے ہم تھوڑی کانسلیٹ ہے بعد میں آنکھیں بدل لیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے نا تمیز طریقے سے اپلائے کریں کنسلٹنٹ کے ہاتھ میں ویزا نہیں ہوتا میرے ہاتھ میں ویزا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اپنے کنسلٹنٹ کو آپ خدا مت سمجھیں اور اپنے کنسلٹنٹ کو آپ آخری حرف نہ سمجھیں اپنے کنسلٹنٹ کو آپ کانسلیٹ نہ سمجھیں امبیس ہی نہ سمجھیں ٹھیک ہے نا فائنل ڈیسیجن نہ سمجھیں تو وہ آپ کو پیپر پر کر کے دے گا جمع کرا دے گا اس کے بعد فیصلہ ان کا ہے ٹھیک ہے ہمارے یہ ٹرپ چلتے رہتے ہیں آپ اس کو پرائیویٹلی بھی کر سکتے ہو یعنی دو بندے جا رہے ہیں تین بندے جا رہے ہیں چار بندے جا رہے ہیں آپ اس کو انڈویجول بھی کر سکتے ہو انڈویجول کے اوپر خرچہ جو ہے وہ ہوتل کا بڑھ جاتا ہے اب میں آپ کو ذاتی ایک مشورہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مزید اپنے پیسے سیئف کرنے ہیں کیونکہ کھانا پینے ہر آدمی کا اپنا ہوتا ہے تو جو بھی جاتا ہے اپنا کھانا پینے رینج کرتا ہے گروپ تو نہیں رینج کرتا ہے نا کھانا تو اس میں کیونکہ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں کچھ بھی کھا سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ناشتہ کہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ ایسے ملک میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہاں ناشتہ سستہ نہیں ہوتا ہے ٹین ٹین ڈالرز کا ناشتہ آٹھ ڈالر کا ناشتہ کون کرے گا میں تو نہیں کرتا صدی سی بات ہے تو ناشتہ میرے پاس اپنا ہوتا ہے یعنی کہ جو بسکیٹس کے کرس وغیرہ تمام چیزیں جو ایک ڈرائے ناشتہ ہوتا ہے وہ میرے پاس ہوتا ہے ناشتہ چائے جو ہے وہ ہمیں ہوتل دے دیتا ہے اس کے اندر ہمیں آویلیبل ہوتی ہے کیٹنل آویلیبل ہوتی ہے تو ہم پودی بناتے ہیں اور ناشتہ مارا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو کھانا ہوتا ہے جہاں پر حلال کا ماملہ ہے وہاں تو ہم کھانا کھا لیتے ہیں لیکن یہاں پر حلال کا مسئلہ ہوتا ہے جس طرح ہمیں نارملی ممالک کے اندر ہمیں حلال کو فیس کرنا پڑتا ہے چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ تھائیلینڈ ہو چاہے ویسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے تو پھر ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر اپنے ٹین پیکس لے کے جاتے ہیں کھانے کے جو کہ آپ گھر سے پکا کے بھی ٹین کروا سکتے ہیں اور بہت سارے اچھے ریسٹورانٹس پاکستان میں ہیں جو آپ کو ٹین پیک کھانا دے دیتے ہیں اور اس کی ویلیڈیٹی چیک کر کے جس کے اندر کم از کم ایک سال کے ویلیڈیٹی ہوتی ہے آپ کو لے کے جائیں اور ان کو ٹین پیک کو آپ کھولیں اس میں سے آپ کھائیں ٹیسٹی ہوتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی میں نے ابھی ریسٹلی جو ہے جتنے ڈبے بھی لے کے گیا تھا سارے کھا گیا اور جو بچ جاتا ہے کیونکہ میں سالن بہت کم کھاتا ہوں تو وہ سالن بچتا ہے بھی بہت ہے تو اس کو آپ فریج میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اس کو آپ گرم کرتے ہیں دوبارہ کھاتے ہیں اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں گرم کیسے کرنا ہوتا ہے وہاں پر چورا الاؤ نہیں ہوتا ہے کبھی بھی آگ مت لگا لیں نہ ہوتلے کمرے کے اندر اور نہ آپ کو گرم کر کے دیں گے اس لئے کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو وہ ہے نا جو پاکستان کے اندر اس کو آپ دودھ کی تھیلی کہتے ہیں تھیلی جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے بیگز ہونا چاہیے اور اس کو آپ اس پہ آپ سالنڈ ڈال کے تو ہوت وارٹر کے اندر پانی کے اندر گرم کرتے ہیں یہ جگاڑ ہے یہ گرم کرتے ہیں وہ سالنڈ گرم مل جاتا ہے آپ وہ کھا سکتے ہیں کھانے کابل ہوتا ہے وہ تو یہ جو ٹرابلنگ کا جو جگاڑ ہوتا ہے یہ جو ٹرابلنگ لائف ہوتی ہے اس کو سیکھ کر کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں یا تو اگر آپ جائیں اپنے وہاں پر ہر ہوتل میں ایک کیفے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں وہاں جائیں اور آپ وہاں پر پچاس ساٹھ ڈالر خرش کرے کھانا کھالیں یا پھر آپ اپنی جگاڑ کو استعمال کر کے اپنے پیسے بچائیں کیونکہ یہ جو پیکج آپ کو چھے لاکہ پڑھنے والا ہے یہی پیکج آپ چھے لاکہ کھانا کھا جائیں گے سمپل سی بات ہے جو بہار محول ہے اور پھر بھی مزہ نہیں آئے گا آپ کو لہٰذا ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست جو ہاں جوڑ رہے ہوتے ہیں کوئی پاکسانی ہوتل ہے یہاں پر نہیں ملتا میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ ہمیں مل رہے ہوتے ہیں زیادہ تر انڈین ہی ہوتے ہیں تو پھر ہم مجبورا ہم انڈین ریسٹورنٹ میں جائے کھانا کھاتے ہیں جو کہ میچ کرتا ہے ہمارے کھانے سے وہاں پر ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں جو کھانے کابل ہوتی ہیں اور ہم کھا لیتے ہیں اور جہاں باری کھانے کے لیے جاؤ باہر بورٹ پڑ کے جانا حلال لکھا ہونا چاہیے ضروری ہے جو بھی چیز سپر مارکٹ سے اٹھاؤ دکان سے اٹھاؤ بسکیٹ یا کوئی بھی چیز یا کوئی بھی چیز ٹھیک ہے نا جو موں میں جانا ہے کھانا پینا ہے اپنا کرنے اس پر حلال کا ٹیگ ہونا چاہیے اگر حلال کا ٹیگ نہیں ہے تو وہ حلال نہیں ہے چاہے وہ لیس کی چپس کیوں نہ ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو ٹیک ہے نا نارملی میں نے دیکھا کہ جو چپس وغیرہ لیس وغیرہ ہوتے ہیں اس پر حلال ٹیگ ہوتا ہے لیکن اگر نہیں ہے بسکیٹ کے اوپر کہیں پر بھی اس کو آپ چھوڑ دیجئے گا مت کھائیے گا تو وہاں پر پھر ایسے موقع کے اوپر آپ کو اگر آپ نے ڈبر اوٹی بھی اٹھائیے نا وہاں پر بعض وقت ڈبر اوٹی نہیں ملتی ٹیک ہے نا تو آپ نے ڈبر اوٹی اٹھانی ہے تو وہ اس کے اوپر بھی حلال ٹیگ والی ڈبر اوٹی اٹھانا بغیر ٹیگ والی آپ کو بہت ملیں گی تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ہے باقی اپنا ہومورک کر کے جاؤ کہ آپ نے کہاں کہاں ضرور ٹرائول کرنا ہے زیمت ہے آپ لکھیں گے things to do in Singapore things to do in Malaysia things to do تو ان کو 20 ڈاور پہ جانا ہے یعنی سن میں لوگون جانا ہے میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس کے اوپر جنٹنگ جانا ہے میں نے تو وہ سارا لکھ لوں میں نے پاس کہ میں نے یہ تو ضرور کرنا ہے ٹیک ہے نا تو اس کے بعد تم کو ٹارگٹ کر لو اور وہ ہو جائے گا سب سے بہترین یہ ہے یا اگر ٹور ہمارے پاس بڑا ہوا پندرہ بیس لوگوں کا ہوا پھر تو ہم ان کو کہہ دیں گے کہ ایکس کرسنس آپ لے لیں لیکن اگر گروپ چھوٹا ہوتا ہے تو پھر ہم ایکس کرسنس نہیں لیتے پھر ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے کارڈ بنوا لیں بس میں بھی چلتا ہے ٹرین میں بھی چلتا ہے خوب اس کو استعمال کریں کوئی ٹینشن نہیں ہے سستہ بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس اگر ٹرین کارڈ ہوتا ہے تو آپ ایک ڈالر کے اندر جو ہے آپ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہی اگر اپنے ٹرین ہوا پہ استعمال کر لی ٹیکسی تو وہ کم سے کم بیس ڈالر میں جا رہی ہوتی ہے تو بڑا فرق پڑتا ہے ایک اور بیس میں بہت فرق ہوتا ہے آپ سمجھ دار ہیں ایک ڈالر جو ہے آج کتنا ہو گیا ہے آپ کے علم میں ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ